نمسکر دوستو آپ کا مارے یوٹیوب چینل سکھراج مشنلی کمپنی این نانک نام مشنلی کمپنی میں سواگت ہے دوستو میں آپ کے لئے بہت سارے بیزنس آئیڈیاز لے کر آتا رہتا ہوں لیکن آج میں آپ کے لئے ایسا بیزنس آئیڈیا لے کر آیا ہوں جس کو آپ کر کے بہت سارا پیسہ کما سکتے ہو ہمارے پاس بہت ٹیپ کے بیزنس ہے ہماری کمپنی کا نام ہے سکھراج مشنلی کمپنی ہمارے پاس کافی ٹیپ کی مشنل ہیں جیسے نوڈبوک میکنگ وائر میل میکنگ سکریو میکنگ ن timer کیلکن پیپر کے ریٹیڈ اور وائر کے ریٹیڈ پیکنگ کی مشنیز ہوتی ہیں سڑھی ٹیپ کی اگر برتی میکنگ سب ہی ٹیپ کی مشنل ہوگی آپ کوئی بھی بیزنس کرنا چاہتے ہو مارے نیچے دیئے گئے نمبر پہ کال کرو اب بتاؤ ہمیں یہ بیزنس کرنا ہے ہم اس کی آپ کو ڈیٹیلز مشین کی ڈیٹیلز بیزنس کی ڈیٹیل اس کی پرجیکٹر وہ سارا کچھ آپ کو وٹسائپ پہ بیز لیں گے تو آپ کو کوئی بھی بیزنس کرنا ہے آپ گھر بیٹھے بیزنس کر کے کافی پیسے کما سکتے ہیں تو آپ نیچے فون اٹھائیے دیئے گئے نمبر پہ کال کرو اور جو بیزنس کے بارے میں پوچھنا ہے پوچھو اور مشین خرید ہو بیزنس شروع کرو تو آج میں آپ کے لئے ایسا مشین لے کر آیا ہوں جس کا نام ہے وائر لیل میکنگ مشین وائر لیل جیسے آپ ہندی میں اس کو کانٹی بھی بولتے ہیں ہمارے پاس اس میں شے ٹائپ کے مشینز ہیں شے ٹائپ کے موڈل ہیں جیسے تو ہمارے پاس آج فیکٹری میں ہمارے دو مشین لے ریڈی ہوا ہے بھی اور بھی کافی ریڈی ہو رہے ہیں یہ ایک دو انچی کا مشین ریڈی ہوا ہے اور ایک چار انچی والا مشین ریڈی ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بڑے سے کیل لے کے چھوٹے سے لے کے بڑا کیل کوئی بھی سائز بنانا ہے سب ہی بن جائیں گے یہ آج انچی کا کیل سے لے کے شے انچی تک کیل بنانا ہے موٹا پتلا کوئی بھی سائز بنانا ہے سب ہی ٹائپ کے اس میں بن جائیں گے یہ مارا جو یہ تیر مشین کا سیٹ ہوتا ہے ایک wire nail making machine لگیں ہیں fully automatic machine ہوتی ہے ایک wire nail making machine لگے گی اور ایک polishing drum لگے گا اور ایک cutter grinder machine لگے گا fully automatic machines زب آپ کو کوئی زیادہ labor نہیں لگے کہ ایک ہی skilled آدمی دس machine چلا لیتا ہے ایک آدمی ہو گا تو وہ دس machine operate کر سکتا ہے سانی سے کیونکہ fully automatic machine ہوتی ہے roll لگاؤ گے automatic بس بہر جائے کیل بن کے میچے گرتا جائے گا جو اس کی پیڈکشن ہے دو سو پیس سے لے کے نائن ہنڈرڈ پیسی دو ہنڈرڈ سے لے کے نائن ہنڈرڈ پیس پر منٹ کی پیڈکشن ہوتی ہے مشین کے ساتھ سے جو مشین کی پیڈکشن ہے سائز پر ڈپینڈ کرتی ہے جو پیڈکشن آف مشین اس دپینڈ پون در سائز آف نیل جیسے آپ آدھی انچی کا کیل میں آ رہے ہو وہ نو سو پیس جیسے نگلے گا پر منٹ کا جتنا بڑا کیل ہوتا جائے گا اتنی مشین کی پیڈکشن کم ہوتی جائے گی کیونکہ شوٹا کیل جلدی بنے گا بڑے مشین کا اتنا راؤنڈ بڑا ہوتا ہے مشین کا چلنے گا اس لئے بڑے کیل کی پیڈکشن پر منٹ کے ساتھ سے کم ہوگی لیکن کیجی کے ساتھ سے زیادی ہوگی جیسے جو ایک مشین ہوتی ہے جیسے دو انچی کی مشین ہے ایک انٹے میں اگر آپ کا سو کیجی نکال رہی ہے مٹیریل تو وہ چار انٹی والی ایک سو تین سے چالیس کیجی نکالے گی ایک انٹ دے گا تو اس حساب سے جو بڑا کیل ہوگا اس کا بجن ہیوی ہوتا ہے اس لئے وہ جادی پر رکھن نکالے گا تو یہ فلی آٹومیٹک مشین ہیں کوئی بھی اس کو لگا سکتا ہے ایزی پریٹ ہونے والی مشین ہے اس کی جو برکنگ ہے اس میں آپ یہاں پہ یہ وائر کا رول وہاں پہ رکھے جائے گا میں اس کی ویڈیو بھی آپ کو چلا کر دکھاؤں گا سب ہی کی مشین کی دکھاؤں گا گرینٹر کی دکھاؤں گا پولسنگ ڈرم کی بھی دکھاؤں گا موسیقی 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 باہر لگا دنا ہے جہاں سے جا کر آٹومیٹک بن کے یہاں پہ کٹر لگے ہوتے ہیں اور ڈائی لگے ہوتی ہے ڈائی میں جا کے کٹر سے کٹ ہو کے پنچ بن کے کمپلیٹ جو کیل ہوتا ہے کمپلیٹ کیل اسی میں ہی بن جائے گا اسی میں کیل بن جائے گا اس کے بعد جو کیل ایک ہی مشین میں کمپلیٹ بن جاتا ہے پولشنگ ڈرم کا کام ہوتا ہے اس کو پولش کرنے کے لیے جو اس کے شائن لانے کے لیے کیونکہ جو کیل جب بنتا ہے وائر کو کبھی جنگ لگا ہوتا ہے رشت لگا ہوتا ہے کبھی تو وہ جب پولشنگ ڈرم میں اس میں لکڑی کا برادہ ڈالتا ہے ساتھ میں جو لکڑی کا بورا کہتے ہیں آپ لکڑی کا ویسٹ وہ اس میں ڈالتا ہے تو وہ جب اس میں ڈال کے یہ پانسو کیجی وائر نیل اس میں ایک ٹائم میں آ جائیں گے اس میں آپ یہ میں دکھاتا ہوں آپ کو یہاں سے اس کو کھول کر آپ اس میں آپ وائر نیل ڈال سکتے ہیں اس میں پانسو کیجی ایک ون ٹائم ہی آ جائیں گے جس میں آپ اس میں ڈال کے ساتھ میں اپنے لکڑی کا برادہ ڈال دینا ہے تو جیسے اس کو آن کرو گے تو وہ آٹومیٹک گونتا جائے گا اور وہ پولیش ہوتا جائے گا تو اس میں شائن آ جائے گی بائر نیل میں تو اس کا اس کا یہ بھی اس میں کیل بن گیا اس میں پولیش ہو گیا اس کا کام بہت لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے کیا کام ہوتا ہے اب کو میں دکھاتا ہوں جیسے جیسے یہ مشین کے کٹر ہوتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مشین کے کٹر ہوتے ہیں جنہوں نے بائر نیل کو کٹنا ہوتا ہے تو اس کو کٹر جو ہوتا ہے کٹر کی دار لگانے کے لئے ہوتا ہے جس نے بائر نیل کو کٹنا ہے آگے سے جس نے آگے سے بائر نیل کو تیکھا کرنا ہے پوائنٹ بنانا ہے آگے سے تو یہ مشین میں لگے ہوتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہی لئے دو کٹر ہوتے ہیں وہ یہاں پر لگے ہوتے ہیں اندر مشین کے اندر فٹ ہوئے ہوتے ہیں یہاں پہ فٹ ہوتے ہیں یہ فٹ ہوئے ہیں یہاں پر تو جو یہ مشین ہے اس کا کام صرف ہوتے ہیں اس کو قضاء کرر کو دار لگانے کے لیے قضاء کرر کو یا ڈائی کو دار لگانے کے لیے meny captbear کام ہوتا ہے اس کی اور کوئی کام نہیں ہوتا لیکن یہ تین مشین مشین بسکتہ لینے کے لیے اگر یہ نئی لوگیاition تو نہیں چلے گا کام اگر کسی نے پولش نہیں کرنا تو وہ پولش مکرم ریسے چھوڑ جاکتا ہے ریسے تو تینوں مشین لگاؤ تو پھر بڑیہ قوالٹی بنے گی کیونکہ جو بھی آپ سے کیل چاہے گا وہ چاہے گا کہ شائنی وہ کیل میں تیکھا ہوئے بڑیہ بنے گا آپ دیکھ سکتے ہیں مارے پاس کافی ٹائپ کے کیل بنے ہوئے میں سب ہی آپ کو دکھاتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں کتنا بڑا کیل بنا ہوئے یہ دیکھئے جیسے یہ بھی ہے چھوٹے سے یہ چھوٹا سا بھی کیل بننا ہوئے یہ آدھی انتی کا کیل ہے یہ شائن کی بڑا کیل ہے کوئی بھی کیل ہے موٹا پتلا کوئی بھی بنانا ہے سب ہی اسی مشین میں بنیں گے یہ بلکہ شائن ٹائپ کے مارل ہوتے ہیں مارل کے سافت سے ہر مشین کا پرائز ہوتا ہے تو جو مشین کا پرائز ہوتا ہے مارل کے سافت سے جو سب سے شوٹی مشین ہوگی جیسے جس میں ڈیڑھ انتی تک کیل بنے گا وہ سستا مارل ہوگا جیسے موڈل نمبر 1 میں لگا لو آپ جو سٹارٹنگ پرائز ہے تین مشین کا جس میں آپ کی ایک ویر نیل مشین آئے گی ایک پالشنگ ڈرم آئے گا اور ایک کٹر گینٹر آئے گا تو تین مشین کا سیٹ اپ جو تین لاکھ سے سٹارٹنگ ہو جاتا ہے تو وہ مشین کے سافت سے آگے بڑھتا جاتا ہے آپ نے کوئی بھی موڈل دینا ہے تو آپ ہمارے نیچے دیئے گئے نمبر پر کال کرو یا واتس اپ پر میسیج کرو تو ہم آپ کو مشین کی ساری ڈیٹیلز ویڈیو پروجیکٹر پورٹ سب ہی آپ کو مل جائے گا تو اس کی اگر آپ کو بات کریں روم کریل کی تو اس میں وائر لگتی ہے جیسے جتنا بڑی مشین ہوگی اس میں اتنا موٹی وائر لگے گی جتنی شوٹی مشین ہوئے گی اتنا پتلا کیل چلے گا اس میں کیونکہ جو بڑی مشین یوز ہوتی ہے بڑا کیل بنانے کے لیے اور بڑا کیل بنتا ہے موٹا تو جتنا چھوٹی مشین ہوتی ہے چھوٹی مشین میں یوز کرتے ہیں جیسے ایک انچی ڈیڈ انچی آدھی انچی پاwn انچی ہو گیا اتنا کیل ہوتا ہے تو اس لیے جو روم کریل اس میں لگتا ہے ایچ بی وائر کہتے ہیں اس کو ایچ بی وائر لگتا ہے ним مشین میں وائر نیل میں تو جو محا ریسلے مشین لے گا تو اس کو اور کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے تو اس کو مشین بھی بھی محا ریسل ہی ملے گی روم ٹریل بھی مانے سے ملے گا یہ نہیں کہ مشین کہیں سے لے رہا ہے روم ٹریل کہیں سے لے رہا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے کسٹمر کو کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے جو ہمارے سے مشین لے گا اس کو سبھی چیز یہاں پر پروائیڈ ہوگی ہم جو مشین دیتے ہیں سارا اس کے ساتھ کمپلیٹ مشین ملے گا آپ کو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں مشین ہے مشین بھی ہے یہ موٹر بھی لگا ہوا ہے ہیولز کا موٹر لگتا ہے اپ ہم آپشن دیتے ہیں کسٹمر کو جو کسٹمر بولے گا وہ موٹر لگ جائے گی یہ شکٹر لگا ہوتا ہے جس سے مشین آن آف ہوئے گی تو مشین کے ساتھ یہ بھی آتا ہے اور یہ ڈائی بھی آتی ہے مشین کے ساتھ یہ ڈائی ٹیٹ بھی ہم ساتھ ہی میں دیتے ہیں فری میں دیتے ہیں بہت جو باقی لوگ ہیں وہ اس کے چارج کرتے ہیں لیکن ہم یہ بھی فری میں دیتے ہیں سارا کس انکلوڑی دیتے ہیں مشین کے ساتھ یہ موٹر یہ وائر سٹینڈ ہے یہ بھی مشین کے ساتھ انکلوڑی آئے گا تو جو پورا سیٹ ہے وہ ہمیں بتا رہا ہم کو تین لاکھ سے سٹارٹنگ ہوتا ہے باقی الگ الگ موڈل کے ساتھ سے الگ الگ پرائز ان سبھی مشین کے تو جس کا پروفٹ کی بات کریں تو اس میں کافی پروفٹ ہے اگر وائر لے رہے ہو 40 لپیس سے 45 لپیس اس کا جو حب ہے وائر کا جو حب کہہ دیتے ہیں جہاں سے انپوٹ آتا ہے وائر کا سارا تو جہاں تو رائیپور انپوٹ ہے جہاں درگاپور ایسے ہر سٹی میں ایزلی ویلیبیل ہوتی ہے وائر کوئی بھی سٹی ہے چھوٹے سے چھوٹے سٹی میں بھی وائر پول سیلر سے آپ بائی کر سکتے ہو لیکن اگر رائیپور یا درگاپور سے وائر لوگے تو آپ کو بہت سستہ پڑے گا تو وہ پروپسیمیڈ اگر 40 سے 45 لپیس مکر وائر مل رہا ہے تو اس کی ساری جو پڑکشن کوسٹ آئے گی سارے ایکسپنس ڈال کر تو وہ آپ کی میکسیم 4 سے 5 لپی آئے گی اگر آپ 45 روپیس بھی وائر لے رہے ہو تو 50 میں ریڈی ہو جائے گا اس کو آپ 65 روپیس میں سیل کر سکتے ہو تو یہ آپ کا پر کےجی کے پیشے پروفیٹ آگا ہے 10 سے 15 روپے پروفیٹ آگا ہے ایک مشین کی پڑکشن 150 کےجی ایک گھنٹے کی پڑکشن ہے تو اگر آپ اس کو 10 گھنٹے بھی چلا رہے ہو تو آپ 1500 کےجی کو آپ 15 سے 10 سے ملٹیپلائی کر لو تو آپ کی ایک دن کے 10 روپے بھی منیمم پروفیٹ لگاؤ تو 15,000 پہ یہ آپ کا ڈیلی کا پروفیٹ ہو جائے گا اس مشین سے اگر آپ چھوٹی مشین بھی لگا رہے ہو بڑی بھی لگا رہے ہو تو اسی ساپ سے آپ کا پروفیٹ بھی بڑھ جائے گا اس کی ڈبانڈ اتنی ہے آپ ساپ لگا سکتے ہو اگر یہ 1500 کےجی آپ کا ایک دن کی پروفیٹ دے رہی ہے مشین تو یہ چار انچی کی مشین ہے ہیوی جوٹی مشین ہے ہماری پوری ہائی سپیڈ مشین ہے یہ اگر 1500 کےجی اس کی ڈیلی کی پروڈکشن ہے تو سمجھو یہ 30 اگر یہ 50 کےجی کا ایک کٹا بنتا ہے بوری جس کو کہتے ہو آپ بوری میں کٹے میں اس میں 50 کےجی کیل ڈالتے ہیں تو اس میں اگر آپ 1500 کےجی اس کی پروڈکشن آ رہی ہے تو 30 بوری ہوئی ڈیلی کی اگر آپ جیسے 50 کےجی کی بوری بن رہی ہے تو 1500 کےجی کے ساپ سے آپ کی 30 بوری بنتی ہیں ڈیلی کی تو جو ہول سیلر ہوتے ہیں کوئی بھی ہارڈویر شاپ بھی ہو منیمم چھوٹے سے چھوٹا ہارڈویر شاپ وہ بھی ڈیلی کی 20-30 بوری رام سے بیج دیتا ہے تو آپ کے پاس جو ہول سیلر ہوتے ہیں وہ کافی مال کٹھا تھاتے ہیں وہ 20-30 تن مال کٹھا تھا لیتے ہیں 20 تن ہوتا ہے 20,000 کےجی تو اگر آپ 20 مشین بھی 10 مشین بھی لگا رہے ہو تو وہ بھی آپ کو production کم پڑے گی کیونکہ اس کی demand بہت رہتی ہے کچھ بھی جوڑنا ہے کہیں بھی کچھ لگانا ہے تو وہ آر نیر کی جور پڑتی پڑتی ہے ہمارے پاس اور بھی کافی ٹائپ کی مشینز ہیں اسی کے related آپ اور بھی لگا سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ سکریوب نانے کی مشین لگا سکتے ہیں اس کو آپ ڈریوال سکریوب بولتے ہو جیپسن سکریوب بولتے ہو چیٹ میٹل ہو گیا کوئیسی بھی ٹائپ کا ہے ساری مشینز ملیں گے آپ کو میں آپ کو دکھاتا ہوں ماری ساری خود کی manufacturing آپ دیکھ سکتے ہیں آپ ادھر دیکھ سکتے ہیں پہلے یہ مارا چیمبلنگ ایریہ ہے جہاں پر ماری ساری خود کی manufacturing ہے اور میں ادھر بھی دکھاتا ہوں کوئی پیشے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ماری پوری factory ہے ماری ساری جتنی بھی ہے ساری خود کی manufacturing ہے یہ یہ مارا سارا manufacturing unit ہے ہمارا یہ جو factory ہے امدی سر میں ہے نانک نام مشینری کمپنی اور سکھراج مشینری کمپنی تمہارے یہ دو نام ہیں اسی نام پہ اگر آپ مشین بوکنگ کرواؤ تو اسی نام پہ کرواؤ دیکھ کر یہ ماری فیکٹری ہے امدی سر میں ہے پلوٹ نمبر 52 اولڈ فوکل پوائنٹ نیر مقبول پورا اٹھانا ایڈریس ہے مارا اگر آپ مشین بائے کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دیئے گئے نمبر پہ کال کریں یا وٹچائپ پہ میسید کریں اب یہ بھی دیکھ سکتے ہیں یہ بھی ماری فیکٹری یہاں پہ بھی سارے مشینز بن رہی ہیں اب دیکھ سکتے ہیں سارے میں انفیکٹنگ یونٹ ہے ہمارا یہاں پر ہماری جو مشینز ہیں all over india نہیں all over world جاتی ہیں ہمارا import export کا code بھی ہمارے پاس license import export کا کسی کو out of country کہیں بھی مشین چاہیے تو وہاں پہ ہر جگہ مل جائے گی مشین مشینز یہاں سے بن کے جائے گی آپ کی city کہیں پہ بھی all over india جا رہی ہے all over world جا رہی ہے تو یہاں سے بن کر یہاں سے پیک ہو کر جائے گی مشین جو ہماری مشینز ہیں یہ وڑن باکس میں بھی پیکنگ ہو کر جاتی ہے اور ویسے بھی چلے جاتی ہے اگر شیئر transport میں جا رہی ہے تو وڑن باکس میں پیکنگ ہوئے گا اگر ایک گاڑی میں آپ ہی کا اسمان جا رہا ہے تو ویسے پیکنگ ہو کر جائے گا یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس ready stock مشین ہے یہ بھی جتنی مشینز پڑی ہیں ready order کی پڑی ہوئی ہیں ہمارے پاس کافی ٹائپ کی مشینز ہیں ان کے related wire کے related paper کے related disposable item کوئی بھی ہے food item کچھ بھی ہے آپ کو inquiry ڈالو آپ کو اسی سمجھے اس کی quotation مل جائے گی یہ اگر آپ مشین کے پاس آپ کیا budget نہیں ہے یہ مشین لگانے کا تو آپ کوئی low investment میں بھی business کرنا چاہتے ہیں تب بھی آپ ہمیں call کرو کوئی بھی آپ problem ہے ہمیں phone کرو ہم آپ کو اس کا solution دیں گے کوئی کسی کا budget نہیں ہے تو آپ bank سے loan کرو ہم آپ کو quotation provide کرائیں گے مشینز کی quotation جو bank میں لگتی ہے وہ ہم کو quotation دیں گے آپ bank میں submit کرو bank loan approve کر دے گی آپ business شروع کر سکتے ہو اس کو اور بھی government نے کافی schemes نکالی ہوئی ہیں اس کے related کہ آپ اگر کوئی business شروع کرنا چاہتا ہے دیوگو دیہار ہو گیا MSME ہو گیا اس کے related آپ business میں آپ business شروع کر سکتے ہیں تو آج کے سمعے میں نوکری سے ہٹ کر آپ business کی طرف جاؤ گے تو بہت بڑی ہے کیونکہ سرکار نے بہت آج کے سمعے میں بہت لوگوں کو بڑا دیا ہوا ہے business شروع کرنے کے لئے اس نے بہت سرکار نے بہت schemes نکالی ہیں تو اب ہم ان schemes کا lab اٹھاتے ہوئے business شروع کریں تو آپ نے ہماری ویڈیو کو لاس تک دیکھا آپ کا بہت بہت دہنیواز thank you دوستو آپ کو اس business سے جوڑی کوئی بھی information چاہیے تو آپ ہم سے comment کر کے بھی پور سکتے ہیں دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی امید کرتا ہوں کہ آپ کے ویڈیو جورو پسند آئی ہوگی تو please ویڈیو کو like اور share کرنا نہ بھولیں اور چینل کو subscribe کر لیں تاکہ نئے نئے business ideas پہنچیں سب سے پہلے آپ کے پاس